موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شازے ملک اس وقت ہم موجود ہیں اس اس پی ٹریفک آفیس اور حالی میں نئے یہاں پر اس اس پی ٹریفک سید قرار حسین صاحب یہاں پر جو ہیں پوسٹیڈ ہوئے ہیں ان سے حیوال جو جانیں گے وہ ٹریفک کے حوالے سے بھی اور یہ یہاں پر ان کی نئی پوسٹنگ ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی کیا حال ہے شازے باپ ٹھیک ہیں خرگیتے ہیں آپ سنے سے ٹھیک ہیں اللہ کا شکرہ ہم فائن جی سر لازٹ ٹائم آپ لہدرہ میں پوسٹنگ رہے ہیں اس کے بعد آپ حالی میں یہاں اس اس پی ٹریفک یہاں پر پوسٹیڈ ہوئے ہیں تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں لہدرہ کا موسم تو کافی گرم ہے اور اسلامباد کا موسم بیسی کافی خوشگوار ہے تو آپ ٹریفک کے حوالے سے بتائیں کہ کیسا پایا آپ نے یہاں اسلامباد کی ٹریفک کو یہاں کی سٹریٹیجک یا نیشنل امپورٹنس دیفرنٹ ہے لہدرہ کی اور ہے پھر دس اس مور آف این اربنائز ایریا بلکہ آلموسٹ کمپلیٹلی اربنائز ایریا لہدرہ is مور آف رورل ایریا تو یہ اگر آپ ان تمام فیکٹرز کو اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے فیکٹرز ہیں ان سب کو مد نظر رکھیں تو وہاں پہ بھی ٹریفک منیجمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ بھی ٹریفک منیجمنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ٹریفک منیجمنٹ کے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں وہاں کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں وہاں پہ ایک لیمیٹڈ اربن سینٹر ہے اس وجہ سے جو ٹریفک کنجیشن وغیر کو منیج کرنے کے لیے وہاں پہ پرائیورٹیز اور ہیں وہاں پہ ایکسیڈنٹ ریڈکشن کے لیے پرائیورٹیز اور ہیں یہاں پہ اور ہیں تو اس طرح کے میرے خیال میں یہ ڈیفرنٹس ہے سر مختلف شہروں سے لوگ اسلامباد وزٹ کرتے ہیں لوگ آتے ہیں اسلامباد ٹریفک پولیس ایک موڈل پولیس ہے ایک آپ ایسے کہہ لیں ان کا نظام ایک اچھا نظام ہے جو لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں مزید بہتریاں لائے جا سکتی ہیں کچھ ایسے افتماعات ہیں جو مزید بہتر ہونے چاہیے ہیں دیکھئے اس میں شازب میں آپ کو ایک بات داتا ہوں آپ کا پہلا بھی وہ مجھ سے رہ گیا تھا کہ آپ نے کیسا پایا اسلامباد ٹریفک پولیس شورلی ایک موڈل فیکسلنس اور اس میں کافی سارے جو چاہے وہ ٹریفک آویرنس ہو ایڈوکیشن ہو چاہے ان کا جو ہے بہیویر ہو ویڈ پبلک کرٹیسی ہو پھر ٹریفک انفورسمنٹ ہو ٹریفک ریگولیشن ہو ان تمام میں اسلامباد ٹریفک پولیس کی مثال دی چاہتی ہے لیکن having said that کوئی بھی سسٹم جو ہوتا ہے وہ فیکٹ نہیں ہوتا اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے تو وہ اسلامباد ٹریفک پولیس میں بھی یقیناً ایسی بہتری کی گنجائشیں ہیں ایسے کئی اس کے ایسپیکس ہیں جس میں پروسیس اس کو مزید سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے سٹیزنز کو قانون کے فور کارنرز میں رہتے ہوئے ہم اپنے معزز شہریوں کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ایس او پیس کو بہتر بنا سکتے ہیں پھر ایزنگ آف پروسیس کے علاوہ جو ہمارے اپنے ایچ آر کے ایشیوز ہیں پھر ہمارے اپنے موٹر ٹرانسپورٹ کی ایشیوز ہیں پھر ہمارے ویل فیر کے ایشیوز ہیں یہ چلتے رہتے ہیں پھر ایک اور میرے خیال میں ایک بہت بڑا اس کا ایسپیکٹ ہے ڈیجیٹالائزیشن کا ایسپیکٹ ہے کہ ہم اپنے تمام پروسیس کو ڈیجیٹالائز کریں ہیومن انٹرونشن اس میں تاکہ اس میں ہیومن انٹرونشن کو ہم بالکل منیمائز کر دیں اور وہ ہر چیز ڈیجیٹال ہو جائے اور سیٹ ایسپیس کے تحت پروسیس آسان ہو جائیں تاکہ لوگوں کی فیسلیٹیشن بھی ہو کوئی ہیومن ڈسکریشن کا یا الیمنٹ بھی ختم ہو جائے اور اس میں ٹرانسپرنسی کو بھی ہم انشور کر سکیں ایکوال اپلیکیشن آف لاغ کو بھی انشور کر سکیں تو اگر آپ ایمپرویمنٹ کی بات کریں تو بے تہاشا ہر جگہ روم فور ایمپرویمنٹ ہوتا ہے بطور پولیس آفیسر آپ کو پہلے بھی کبھی ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں موقع ملے آنے کا اس میں شازیب ایسا ہے کہ مجھے دو ہزار نو نومبر سے میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں ٹریننگ کا عرصہ و عرصہ اگر ہم نکال لیں تو تاربن ایفیکٹیولی نو سے دس سال مجھے ایکٹیف پولیسنگ میں ہو گیا ہے اس میں like میں when i was ڈی پیو لوڈرہ تو میں نے جو لوڈرہ کی ٹریفک پولیس کو سپروائز کیا ہے اس کے آپریشنز کو اس کے ٹریفک ریگولیشن کو ایکسیڈن پریونشن کو کنجشن مینجمنٹ کو ان کے باقی تمام ایسپیکٹس کو وہاں پہ سپروائز کیا پھر ایس ڈی پیو میہ والی بھی کیا پھر جب ایس پی ڈالفینز اس وقت بھی ہمارا ٹریفک کے ساتھ کوارڈینیشن رہتی تھی لیکن جس طرح کا چیلنجنگ یہ ہے کہ ایک پورے ٹریفک کے ایک زلے کی ٹریفک کے پورے آپ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو اس کو ہیڈ کرنا اس کو سپروائز کرنا اور اس کو اچھے طریقے اس میں انیشیٹیوز لانا یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے اور اور انشاءاللہ میری اس میں کوشش اور خواہش یہی ہوگی کہ ہم زیادہ زیادہ ایسے انیشیٹیوز لائیں کہ جس میں ہماری جو ہمارے جو سٹیزنز ہیں ان کو بہترین ہم پبلک سروس ڈیلیوری دے سکیں بطور ٹریفک سربراہ کی حیثیت سے آپ کی اپنے کیا ٹارگٹس ہیں آپ کے ذہن میں جب آپ یہاں پر پوسٹیڈ ہوئے آپ کے اپنے کیا ٹارگٹس ہیں دیکھیں جی اس میں ٹارگٹ اگر آپ دیکھیں تو میرا ہمارا آئی ٹی پی کا ویژن ہے تو میک اٹھا موڈل آف ایکسیلنس اور پھر اسی ویژن کے آگے ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے تو انشور ایفیشنٹ ٹریفک ریگولیشن ٹریفک کنجیشن کو منیمائز کرنا پھر اس کے علاوہ ایکسیڈنٹس کو جتنا ہمارے حتم کے لئے ممکن ہے اتنا ایکسیڈنٹس کو پریونٹ کرنا لوگوں میں ٹریفک اویرنس لانا ایجوکیٹ کرنا انہیں اور ٹریفک کو انفورس ٹریفک لاؤز کو انفورس کرنا پھر لوگوں کو لائسنسنگ پروسس میں ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے فیسلیٹیٹ کرنا یہ تمام میری ترجیحات ہیں یہ جو ادارے کا ویژن ہے ادارے کا مشن سٹیٹمنٹ ہے اس کے رسپونسبلیٹیز یہ سارے کی ساری میری پرسنل رسپونسبلیٹیز ہیں اور on top of that welfare of my constabulary that is also my top priority کیونکہ اگر میرے ٹریفک کے جوان خوش ہوں گے وہ مطمئن ہوں گے ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی ان کو پروپر ریسٹ مل رہی ہوگی یا ان کے مسائل تمام حل ہو رہے ہوں گے وہ ان کی ڈیوٹیز ان کی شفٹ سسٹم اچھے طریقے سے ہوگا تب ہی وہ زیادہ اچھے اور ایفیشن طریقے سے کام کر سکیں گے تو یہ بیسک میری پرائیٹیز ہیں اور ان پرائیٹیز کا مطمئن نظر اگر یعنی اس کو in a nutshell اگر میں کہوں to ensure to ensure public service delivery an efficient public service delivery through traffic regulations ان کے action کے حوالے سے یہ ہے جی رات کے ٹائم بھی ہماری traffic کی گاڑییں موجود ہوتی ہیں ان پر ہمارا traffic کا in charge بھی رات کے ٹائم وہ traffic کو کسی اے تک regulate بھی کرتے ہیں اور کیونکہ رات کے ٹائم آپ کو اندازہ ہے کہ عموماً وہاں پر traffic relations ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پھر accidents ہونے کا خطرہ ہوتا ہے exactly heavy traffic کا بھی ہوتا ہے اس میں ہم enforcement پر زیادہ دھیان دیتے ہیں enforcement پر زیادہ دھیان دیتے ہیں ہماری گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے safe city کے کیمراز ہیں safe city کے کیمراز کے ذریعے بھی وہ ای چلاننگ کا process ہمارا چل رہا ہوتا ہے تو اسی حساب سے پھر یہ کام چلتا ہے اور آپ نے charge سمالنے کے بعد آپ نے کیا جائزہ لیا کہ سب سے زیادہ کس چیز میں قانون کی خلاف وردی جو ہے وہ traffic میں زیادہ ہے دیکھئے اس پہ میں مختلف جگہوں پہ گیا ہوں میں نے خود کئی جگہوں پہ یہ اسلامباد ایکسپریس وے پہ فیصل ایونیو پہ کشمیر ہائی وے پہ اور اس کے علاوہ ہمارے جو یہ کیا کہتے ہیں سیکریٹیریٹ کے آس پاس کا جو ہمارا ایریا ہے جناس اوپر سوپر کا ایریا ہے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ہر جگہ وائلیشنز ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ جو دو وائلیشنز ہیں جن پہ ای جی صاحب پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں that is ٹنٹر کلاسز اور فینسی نمبر پلیٹس اس کی وائلیشنز زیادہ ہے اس میں ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں اس میں ہم انفورسمنٹ بھی کر رہے ہیں یہ ٹو پرانگٹ سٹریٹیجی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم بہتر سے بہتر کریں گے ہم ایک محضب معاشرہ ہونے کا ثبوت دیں گے ہم چاہیں گے کہ اسلامباد میں آئیں تو لوگ ایک محضب شہری کی طرح ٹرافک کے تمام قوانین پہ عمل کریں جی سر اگر میں سگنلز کی بات کروں تو بہت ساری اس ایریاز میں اسلامباد میں سگنلز جونتے ہیں وہ خراب پائے جاتے ہیں اس حوالے سے کیا اقتماعات ہیں کیونکہ شہری اگر کمپلین بھی کرے تو کہاں کرے تو اس حوالے سے کوئی اقتماعات کیے گئے یہ ہے جی کہ شازب ہم لوگ ایوری یئر وی کنڈکٹ ار روڈ آٹٹ اسلامباد ٹرافک پولیس روڈ آٹٹ کرتی ہے اس پہ ہم بقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہ یہ سگنلز خراب ہیں یہ اس جگہ پہ یو ٹرن ہونا چاہیے اس جگہ پہ فش بیلی یو ٹرن ہونا چاہیے اس جگہ پہ کنجشن زیادہ ہے اس جگہ پہ ایکسیڈن زیادہ ہوتی ہیں وہ کرنے کے بعد ہم ریلیونٹ آتھورٹیز کو بھی بیشتے ہیں اور جہاں تک ٹرافک سگنلز کے خراب ہونے کی بات ہے اس پہ میں پچھلے دنوں آئی ونٹ ریکٹرز ہیں ان سے بھی ملا ہوں اور آئی ریسنٹلی عزیوم آئی چارج تو ہم انشاءاللہ اس کو ری انویگوریٹ کریں گے ہم اس کو بہتر کر کے سی ڈی اے کے ساتھ اپنی کوارڈینیشن کو بہتر کر کے ٹرافک سگنلز کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کروائیں گے سر ای چلان کے حوالے سے اگر بتائیں عوام اس سے ابھی بھی جنسی ہے وہ اویر ایسے کہلے نہیں ہوئی ہے تو ای چلان کے حوالے سے تھوڑا گھرڈ کیجئے گا ای چلاننگ کا پروسس بسکلی ہمارے سیف سیٹی کے کیمراز جہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کیمراز کے ذریعے ہوتا ہے جی وہاں پہ ہمارا ٹرافک کا بقاعدہ ستاف پیٹا ہوتا ہے ہمارے اے این پی آر کیمراز میں وہ بقاعدہ وائلیشنز آٹومیٹکلی وہ وائلیشنز جو ہوتی ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں ریکارڈ ہونے کے بعد اس کو بقاعدہ پھر بعد میں چیک بھی کیا جاتا ہے کیا واقعہ میں وہ وائلیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہونے کے بعد پھر یہ آگے جو ریلیونٹ شہری ہے جو اس کا ایڈریس ہے اس کے گھر میں چلا جاتا ہے یہ بائی پوسٹ جاتا ہے پھر وہ پیمنٹ کرتے ہیں ان کیس اگر وہ اس شہری نے وہ گاڑی یا ویکل وہ کہیں بیچی ہے تو وہ پھر اپنا ای چلان واپس بیچتا ہے واپس بیچ کے دوبارہ وہ سیف سٹی میں لینڈ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس گاڑی کو ہم آہ 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 ایفیکٹیولی ان فورس اس کی ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے کائنڈلی میری تمام شہریوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی یہ گاڑی ٹرانسفر کریں تو اپن ٹرانسفر لیٹر نہ کیا جائے بلکہ اس کی ڈاکومنٹیشن مکمل کروائی جائے تاکہ ڈاکومنٹیشن مکمل ہوگی تو آپ اپنا ہی چلان بھریں گے ورنہ آپ کسی اور کے چلان کے کسی اور کی ٹریفک وائلیشن کے پیچھے آپ کو کوئی بودریشن ہو سکتی ہے تو وہ میری ریکویسٹ ہے آپ کی اس انٹرویو کے توسط سے کہ یہ تمام جو ہیں اپنے گاڑی ٹرانسفر جب کریں تو اس میں ڈاکومنٹیشن پوری کریں تینکیو آپ کے اس قیمتی ورک اور پیسٹ ویشیز فارجو تینکیو بہر مچ بڑی مہربان بہت بہت شکریہ یہ حماسات موجود تھے ایس ایس پی ٹریفک سلامباز سید قرار حسین موسیقی